نو اور دس میں ساتھ جی فائیو کا سی او بننے کا اللہ تعالیٰ نے پہلا پاکستانی سمجھ لے اور مسلمان اس کو ساٹھ سے زیادہ ملکوں کا سی او بنایا آپ اگر سمجھ لے چاہنا ہے کہ جتنے بھی اگزیسٹری برانے کا اس کا ہیڈ آپ جی فائیو کو ہی سمجھیں گے ایک بہت ہی بفضل کرم کی بات ہے کہ الحمدللہ کہ ہمارا پاکستانی ان ساٹھ کنٹریز میں ایزا چیئرمن سرف کر رہا ہے اتنے بڑے برینڈ کو پینتیس لاکھ پر منت پیس بیچ کر نوکیا کو بیٹ کیا کوئی دنیا میں ابھی تک کمپیٹ نہیں کر سکا اس کے آٹھ سو اور نو سو موڈلوں کو دنیا میں اس وقت صرف دو کلاؤڈ تھے آئی فون کا آئی کلاؤڈ اور جی فائیو کا جی کلاؤڈ بجے یاد دو ہزار کبھی ہم دبائی میں موجود ہیں اور پچھلے دو دن میں ہم نے کافی مارکٹ بھی ساتھ ویزٹ کریں بڑا پیارا قویسشن آپ نے کر دی آج شکر الحمدللہ تفان کی طرح اس کو نکل کر ہم سکسس کی طرف جائیں گے یہ میرا پرامیس ہے سارا دوسرا ٹیگ بیٹ کے پلیٹ فارم سے وہ فارمولوں کا ذکر بھی کر دیں آپ ساتھ ساتھ موسیقی 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 ارلی نائنٹیز میں اور یہ ہماری انڈسٹری کے ایک طریقے سے ہیڈن واریئرز ہیں جو کہ کبھی بھی سامنے نہیں آئے اور ان کی پرسنل لائف ہمیں آج تک نہیں معلوم کہ وہ کیا ہے کہاں سے آغاز کیا اور آج الحمدللہ کس مقام پہ موجود ہیں آج جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں ان کی اقتداء ہوئی ابودابی سے اور نائنٹی فائیو میں انہوں نے پاکستان مائگریٹ کرا اور وہاں پہ انہوں نے فیکٹری لگائی ہیئر کلپس کی اور ہیئر بینڈ کی اور دو ہزار ایک میں پہلی ہنہ کے نام سے فیکٹری لگائی گئی پاکستان میں جس میں ٹی وی منفیکشنر کیا گیا in the form of SKD اور یہی فیکٹری آگے چل کے دو ہزار چار میں پوری طریقے سے ٹی وی کو امپورٹ کر کے اسمبل کرنا شروع کرا اور اس کے بعد یہ وہ یہاں رکے نہیں بلکہ ان کا سفر الیکٹرونک اور کنزیوم الیکٹرونکس میں اور مزید آگے گیا اور وہ پہلی شخصیت بنے پاکستان کے اور ان کی فیکٹری پاکستان کی پہلی فیکٹری بنی جنہوں نے پاکستان میں سمارٹ فون کو پہلی دفعہ اسمبل کیا اور پاکستان میں پہلا قوارڈ کور سمارٹ فونز لانچ کرنے کا سہرہ بھی انہی کے اوپر جاتا ہے شاید جو لوگ انڈرسٹری سے واقف ہوں گے انہوں نے بوچ لیا ہوگا کہ آج ہم کس کے ساتھ ہیں اگر نہیں تو ہم بتاتے ہیں تو آج ہے ہمارے ساتھ شیئرمن پاکستان موبائل فون منفیکچر اسسوسییشن اور اس کے ساتھ ساتھ پریزیڈن پاکستان جی فائیف اور سی ای او جی فائیف ہانگ کونگ اور چائنا اس کے ساتھ ساتھ سکسٹی اور ممالک جہاں پہ جی فائیف کا بلنس چلتا ہے تو جو لوگ نہیں پہچانے تھے وہ اب واقعی پہچان گئے ہوں گے تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں میا عبد الرحمن صاحب سر کیسے آپ السلام علیکم سر ویلکم تو ٹیک بلیڈ کون ہے سر عبد الرحمن صاحب وہ لائف جو کہ لوگوں کے سامنے آج تک نہیں ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ٹیک بلیڈ ان ہیڈن واریئرز کو آپ جیسے واریئرز کو جنہوں نے پاکستان کی انڈسٹری کو اتنا کچھ دیا ہے لیکن آپ لوگ ہمیشہ پردے کے پیچھے چھپے رہتے ہیں انہ فیکٹ کہ آپ ان محافل بھی تو ضرور نظر آتے ہیں جہاں پہ ڈیلرز ہوتے ہیں یا شاک کیپرز ہوتے ہیں یا ہول سیلرز ہوتے ہیں یا نیٹ ورک آپریٹرز ہوتے ہیں لیکن وہ کنزیومر جو جی فائف کا موبائل خریدتا ہے اس کو نہیں پتا کہ میرے موبائل کا اونر کون ہے اس کا چیئرمن اس کا پریزیڈنٹ کون ہے اس کی شخصیت کیا ہے تو ہمارے چینل کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے کنزیومر جانے کہ اس برینڈ کے پیچھے کون سی شخصیت ہے تو سر ہمارے کنزیومر جاننا چاہتا ہے کہ کون ہے میاں عبد الرحمن اور اس نے اس سفر کے ابتداد کہاں سے لی دبائی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں ابو دہبی میں ہی میری جمپل ہوئی پیدائش یہی ہوئی شیخ خلیفہ بن زائے سکول میں ابو دہبی میں پڑھا اس کے بعد جب سٹڈی ختم ہوئی تو نائنٹی تھری اور نائنٹی فور میں موف کر گئے پاکستان نائنٹی فائف میں ہم نے چکر الحمدل اللہ تعالیٰ نے ہماری ہیر برش کی بری فیکٹی لگا دی ساتھ ہی نے ہم نے سیکنڈ فیکٹی جو نائنٹی نائنٹی سیون نائنٹی نائنٹی ایٹ میں لگی دوہزار ایک میں ہینا کے نام پہ ہی پہلے برش اور ہیر بینڈ کلپس کا کام ہو رہا تھا دوہزار ایک میں ہی ٹی وی کی ایس کڈی مکمل امپورٹ کی گئی چائنہ سے اور دوہزار چار اور پانچ میں مکمل ٹی وی فیکٹی یہاں پر لگ گئی جس میں انجیکشن مولڈنگ مشینز اور پورے مولڈ پوری ٹی وی کی کٹ یہاں پر اسمبل ہوتی تھی شکر الحمدللہ پوری تیاری کے ساتھ ہم ٹی وی کو ہینا کے نام سے کرتے رہے ہیں ساتھ ہی پھر دوہزار چودہ اور پندرہ میں اللہ تعالی نے پہلے پاکستان سمارٹ فون موبائل منفیکچر ہونے کا مجھے عزاز دیا دوہزار نو اور دس میں ساتھ جی فائیو کا سی او بننے کا اللہ تعالی نے پہلا پاکستانی سمجھ لے اور مسلمان اس کو ساٹھ سے زیادہ ملکوں کا سی او بنایا چین اور ہنگ کونگ دوہزار تقریباً بارہ تیرہ میں ہم نے فیکٹی کے لیے چینہ سے جو ہاں پر ہماری فیکٹی جو ہاں پر ہماری فیکٹی جو ہاں پر جی فائیو کے اگر آپ حسٹری دیکھیں تو جی فائیو کی جو پیدائش ہے برانڈ کی وہ دوہزار چار اور پانچ کی چینہ سے سٹارٹ ہوتا ہے بلکل ایسی ککر حمدہ جتنے بھی بلکل ہسٹری پڑھیں گے تو آئی تنگ کوئی دنیا میں ابھی تک کمپیٹ نہیں کر سکا اس کے آٹھ سو اور نو سو موڈلوں کو میں اپنی ناظرین کو بتانا چاہوں کیونکہ لوگ آج کل بہت سارے چینیز برینڈ سے امپریس ہو جاتے ہیں لائک اوپو و و شاومی مطلب یہ موڈلز یا برینڈز آج اگزیس کرتے ہیں لیکن اگر آپ دوہزار پانچ چھ سات آٹ میں جائیں جبکہ صرف ملٹین نیشنل برینڈز کا دور تھا نوکیا تھا سونی ارکسن تھا آئی میٹ تھا اور سامسنگ آنا شروع ہوا تھا تو اس وقت جی فائف کا نام بہت بڑا نام سمجھا جاتا تھا میں اس وجہ سے واقف ہوں کیونکہ میں بھی ہی سی انڈسٹریز ہوں پچھلے تقریبہ 18-19 سال سے تو ایجپٹ میں نوکیا کے بعد اور فاریس میں اگر نوکیا کے بعد کوئی دوسرا برینڈ اس وقت بکتا تھا تو وہ جی فائف تھا کیلئے باقاعدہ ایک بہت بفضل کرم کی بات ہے کہ الحمدللہ کہ ہمارا پاکستانی ان ساٹھ کنٹریز میں ایزا چیئرمنٹ سرف کر رہا ہے اتنے بڑے برینڈ کو تو سب پاکستان جی فائف لانے کا سیرہ بھی آپ کے اوپر ہے تو کیسا ایکسپیرینس پایا آپ نے پاکستان میں جی فائف لے کے آنے اصل میں جب دو ہزار دس میں اگر آپ جانتے ہو اینکے ٹیل اور سگمہ ٹیل بھی ہمارے ملک میں آئی می آئی لانچ ہوا ہمارے ملک میں آئی می آئی لانچ ہوا دوزار اٹھارہ میں جا کے بہت لیٹ لیکن انڈیا کے اندر ان کی سرکار نے پوری ان کی گورمنٹس نے دوزار دس میں لانچ کیا بلکل ایسی ہے اس سال اگر آپ گوگلز اٹھا کے دیکھے تو جی فائف نے پینتیس لاک پر منت پیس بیچ کر نوکیا کو بیٹ کیا تھا نوکیا سیکرڈ پوزیشن پر چلا گیا تھا اور جی فائف نمبر ون پوزیشن پر لیڈ ترہا تھا شکر الحمدللہ اس وقت میں بیٹھا ہوا تھا سسٹم پر سیسٹم پر بڑا فخر ہوا اور ہم نے جتنا اپنی اسکڈ کی لیڈی کی پی سی بی کی بیٹری کی ساری فیکٹیز جی فائف نے اپنی لگائیں ہی تھی جب آٹھ سو نو سو موڈلز بننا ہے تو بیکنڈ پر ساری فیکٹیز ہم نے اپنی لگائیں اور جب ہم دوہزار دس میں ہم نے وینی پوزیشن میں انڈیا میں ہمیں کر گے پھر شکر الحمدللہ ہم نے یہی فیکٹیز دوہزار تیرہ اور چودہ میں پاکستان میں بھی لگانی شروع کی لیکن اس کا سیڈیفکیڈ ہمیں دوہزار پندرہ میں جا کے ملا شکر الحمدللہ اور اعزاد اصل ہوا جب ہم نے دوہزار چودہ پندرہ میں اپنی فیکٹی لگائی سمارٹ فون میں ہم نے پچیز سے تیس کے قریب سمارٹ فون موبائل فون منفیکچرین کی یہاں پر پاکستان کے اندر اور اللہ تعالیٰ نے آج دوہزار تیس میں جو ہوا دوہزار پندرہ میں ہم نے پودا لگایا تھا وہ ایک ٹیز کی صورت اختیار کر چکا ہے اور مکمل ایک درخت بن چکا ہے 31 انڈسٹریلیس ماشاءاللہ اس ملک میں ہماری فیملی کھڑے ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ ہمارا ملک انہی 31 انڈسٹریلیس سے اور ماشاءاللہ بڑھیں یہ ایکسپورڈ کرے گا اور ایک اچھا نمبر دیں گے جتنا بھی معاشی بھران آیا ہوا ہے اس کو صرف ایکسپورڈ کے سسٹم سے ہم ختم کر چکتے ہیں یہ ساری فیملی کا میں تھانکس کہنا چاہوں گا ساری میری اپنی فیملی کا جنہوں نے مجھے چیئرمن کے عوضے پر لایا اور پوری پاکستان موبائل منفیکچنگ ایسٹریلیس کا چیئرمن بنایا وہ سمجھتے تھے کہ ایزے بھائی میں ان کا چیئرمن من کر ہم فیملی کے ساتھ چلیں گے اور فیملی کو آگے بڑھائیں گے اور انشاءاللہ وہ دون دور نہیں کہ ہم ایکسپورڈ کے اندر ایک اچھا نمبر منائیں گے اور جو بھی معاشی پرابلمز جتنے بھی اکانومیکل پرابلمز ہمارے معاشی بھران پاکستان میں نظر آ رہا ہے اللہ کے حکم سے اس لئے ایکسپورڈ نہیں اس کو ختم کرنا ہے انشاءاللہ ایکسپورڈ کے علاوہ یہ ختم نہیں ہو سکے گا بلکل ایسی سارے انڈسٹریلیس اس کے اندر بھرپوری حصہ لیں گے اور بڑھ چھڑ کے حصہ لیں گے انشاءاللہ اور ہم سارے انشاءاللہ انشاءاللہ اپنے ملک کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور آواز بھی بنیں گے اور ایک پاور بھی بنیں گے انشاءاللہ نہیں سر آپ ڈیزرف کرتے ہیں یہ پوزیشن کیونکہ آپ کی محنت آپ کا ایکسپورینس دو ہزار ایک میں جتنا میں جانتا ہوں اس انڈسٹری کو اور جتنا مجھ سے زیادہ ایکسپورینس لوگ جانتے ہیں مطلب بہت ہی دور اندیش والے لوگ ہی دو ہزار ایک میں اس کی ڈی کو اور اس کو سمجھ سکتے ہوں گے جس میں سے شاید ایک آپ ہی ہیں انڈسٹری کے کیونکہ لوگ تو دو ہزار پندرہ سولہ میں بھی ایسیپٹ نہیں کر رہے تھے ہمارے ہاں کہ سیکٹری کی طرف جانا چاہیے کیونکہ ہم اپنے نیبرنگ کنٹری سے بہت لیٹ سیکھتے ہیں ان کے کام دو ہزار دیس گیارہ میں شروع ہو گیا تھا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہمارے ہاں ایک ٹیلی کوم آتھوریٹی بنائی گئی دو ہزار اٹھارہ سترہ انیس میں جا کے اس کو انکلیمنٹ کیا گیا تو لوگ دو ہزار سترہ اٹھارہ تک بھی نہیں اس سیکٹری کی طرف آ رہے تھے جو کہ آپ نے ٹی وی کی شکل میں دو ہزار ایک اور دو ہزار چار میں کیا اور پھر موبائل فون میں دو ہزار چودہ اور پندرہ میں کیا یہ آپ کی دور اندیشی تھی کہ آج علمدللہ پاکستان میں اگر لوگ کہتے ہیں کہ دو ہزار بائیس میں تقریباً سکس پائنٹ فائیو میلین سمارٹ فون منفیکچر ہوئے تو اس کا کہیں نہ کہیں سہرہ آپ کے اوپر بھی جاتا ہے کیونکہ اگر شروع کرنے والوں لوگ کو شامل نہ رکھا جائے یا ان کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی خواہ وہ کوئی بھی برینڈ منفیکچر ہو رہا ہو بھلے وہ آئی ٹیل ہو بھلے وہ اوپو ہو یا ویو ہو یا شوامی ہو یا جی فائیو ہو یا ویو ٹیل ہو یا کوئی ہوا برینڈ لیکن ان ساری منفیکچرنگ کا دور اندیشی تھی جو ایکسیکیوشن تھا وہ ہمیں دو ازار چودہ پندرہ میں جی فائیو کی طرف سے ہی نظر آیا تو لوگوں کو کانفردنس بھی آیا ورنہ وہ ایک ہوتے ہیں نا کہ اگر سامنے والے ایک جمپ لگائے گا تو اس کو دیکھ کے میں جمپ لگا ہوں گا ایک ٹرےڈ ہوتی ہے ویڈ یور اون ایکسپیرینس ایک ٹرےڈ ہوتی ہے جو آپ سامنے والے کی ایکسپیرینس کو دیکھ کے کرتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو پاکستان میں ایک گوچال آیا دو ازار اٹھارہ عاملس میں کہ لوگ سیکٹیوں پر سیکٹیوں لگانا شروع کرنی تو انہوں نے سب کو آپ کو دیکھا آپ کو آئیڈیالائز کیا کہ نئی جی میا عبد الرحمن صاحب موجود ہے جی فائیو موجود ہے اور ایک اچھا نمبر الحمدللہ منفرکشر کر رہا ہے مجھے یاد ہے میا عبد الرحمن صاحب سے میری دوسری کوئی تقریباً پچھلے آٹھ نو سال پرانی ہے اور سر مجھے اس طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں مجھے شہزادہ کہتے ہیں کہ صبح مجھے فون آتا ہے کہ اللہ میں تمہارے گھر کے لیچے کھڑا ہوں آجو فیکٹری چلنا ہے اور اس سبھا کے ساڑھے آٹھ رہے تھے اور سر مجھے اپنی فیکٹری لکھے گئے اور چائنا سے دو دن پہلے ہمیں واپس آیا تھا تو مجھے اچھی طرح یہاں دے کہ میں نے ناشکاش تک کچھ لیا تھا تو سر نے کہا چلو آجو راستے میں کچھ کر لیں گے کیونکہ میں چائنا میں دوہزار ساتھ آٹھ نو سے کام کر رہا ہوں تو مجھے بہت مشکل لگتا تھا کہ پاکستان میں ایسی ایجریکیوشن پوسریبل ہے کہ جس طریقے سے سرن نے مجھے اپنی فیکٹری دکھائی دوہزار سولہ میں وہ فیکٹری آج اگر بہت ساڑھے بڑے بڑے گروپ جن کے پیچھے ملیونز آف ڈالر کی انویسمنٹ ہیں کیونکہ ان کے پیچھے بہت بڑے بڑے برینڈ کھڑے ہوئے تو وہ اگر ایسی فیکٹری بنا لیتے ہیں تو کوئی اتنا بڑا تیر نہیں مارا لیکن دوہزار پندرہ یا سولہ میں اگر اس لیویل کی فیکٹری اور ایگزیکیوشن کسی نے کی تو واقعی آئی ووڈ ریلی ٹائی تو ہیٹس آف مستر عبد الرحمن کہ سر وہ واقعی ایک بہت بڑا میری لیے ایک بیونڈ ایکسپیکٹیشن چیز تھی کہ آئی ووڈ ریلی ایمپریس کہ واقعی پاکستان میں اس لیویل کی فیکٹری کو بھی ایگزیکیوٹ کرایا جا سکتا ہے اس کا سہرہ جو سب سے پہلے جی فائی کو ملتا ہے جب ہم نے شکر حمدلہ پہلا پاکستان میں قوارڈ کور جی فائی نے لانچ کروایا یہ دن آپ کو بھولنے نہیں چاہیے اور ہسٹری اٹھا کے دیکھیں صرف جی فائی موبائل نے فرسٹ قوارڈ کور پاکستان میں لانچ کیا اس و جب فیکٹری لگائی ٹوینٹی فائی ٹو ٹھرٹی فائی موڈل یہاں پر منفیکچر ہوئے اللہ تعالی نے یہ بھی سہرہ ہمیں دیا اس کے بعد جب آپ اگر کلاؤڈ میں جائیں تو دنیا میں اس وقت صرف دو کلاؤڈ تھے ایفون کا ایکلاوڈ اور جی فائی کا جی کلاؤڈ مجھے یاد ہے اگر دو ہزار تیرہ میں جا کر امریکہ کلاؤڈ کو بند نہ کرتا جی فائی کو کیونکہ اس کے بعد چینیز گورنمنٹ ہمارے پیچھے نہیں کھڑی ہوئی بلکل آج جب ہواوے کو پرابلم آئی فیس بک اور گوگل کے اندر تو اس کے ساتھ گورنمنٹ چائنہ کی کھڑی ہوگی کیونکہ پہلے ہمارے ساتھ ہمیں یہ زخم مل چکے تھے بلکل ایسی ہم زخمی ہو گئے تھے بلکل ایسی انٹرنیشن لیول پہ کیونکہ مور دن سکسٹی کنٹریز میں تھے اور امریکہ کا جو بند کرنے کی وجہ سے کیونکہ چینیز براند تھا چینیز پرابلم کی گورنمنٹ کھڑی نہیں ہوئی بلکل ایسی ہمارے ساتھ گھڑے ہوگی اس ساتھ ہمارے ساتھ گھڑے ہوگی تو آج وقت ہم ساتھ وی آٹھ وی پوزیشن سے کیونکہ ہم گلوبلی شکر رحمدل اللہ اگر آپ دوزار دس ور یارہ کی ہسٹری دیکھ لیں تو ہم گلوبلی سیمن ٹکس پوزیشن پہ کبھی ہوتے تھے کبھی سیمنت پوزیشن پہ ہوتے تھے بلکل ایسی اور کبھی ایٹھ پوزیشن میں ہوتے تھے اور دوزار انیس میں بھی اگر آپ آئی ڈی سی امریکہ کی کمپنی اس کا ڈیٹا چیک کر لیں تو پاکستان میں بھی جی فائیب نے نمبر ون پوزیشن حاصل کی تھی بلکل ایسی دوزار انیس کا بھی ڈیٹا گراب اٹھا لیں مجھے ایسا لگتا ہے سر کہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایک لاؤڈ سسرم ہوتا کیا ہے انڈرسٹینڈنگ میں ہی تھی لوگوں بھی لوگوں کو کوئی دوہزار چودہ پندر کے بعد جا کے سمجھ میں آنا شروع ہوا اور اگر واقعی زمانے میں اگر جی کلاوڈ جسے شروع ہوا تھا اگر اس کو آگے لے کے چلایا جاتا تو واقعی جس طریقے سے ہواوے کوئی اشو ہو ہے وہ اشو نہ آیا ہوتا تو یہ تھی جی فائیب کی ہسٹری کہ الحمدللہ جو کچھ جی فائیب نے پچھلے بارہ سالوں میں اچیف کرا اور میا عبد الرحمن صاحب اس بزنس میں بیسکی اٹھائیس سال سے ہیں اور کنزیومر الیکٹرونکس میں دوہزار ایک اور دو میں شروع ہوئے تو سر کیا دیکھتے ہیں فیوچر کے حوالے سے پاکستان اور گلوبل انفلیشن اس وقت جو سیچویشن ہے کہ اس وقت ابھی ہم دوبائی میں موجود ہیں اور پچھلے دو دن میں ہم نے کافی مارکٹ بھی ساتھ وزٹ کریں کافی لوگوں سے ہم ملے یہاں پہ اور ہم نے دیکھا کہ یہ سیچویشن آلماس ہر کنٹری کے ساتھ ہی ہے اگر ہم افریقان لوگوں سے بات کرتے ہیں یا یورپین لوگوں سے ہم ملے تو آلماس یہ ساری چیزیں سارا ایکسپینینس ملا جولائی ریسپونس ملا جس طریقے سے پاکستان مارکٹ کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں تو فیوچر میں کیا دیکھ رہے ہیں پاکستانیوں کے حساب سے کیا کریں پاکستان میں یا پاکستان سے باہر بڑا پیارا قویشن آپ نے کر دی آج سیمٹی فائف ایئرز میں یہ ایک فارمولا ہم نے بلڈن کرنا تھا اس فارمولے پر اپنی اکانومی چلانی تھی جو کہ آج دن تک اس فارمولے پر ہمارے ملک کی کسی سسٹم نے کسی منسٹری نے کسی انڈسٹری نے اس فارمولے کو اپلائی نہیں کیا وہ ابھی بھی ایک فارمولا چھپا ہوا ہے جس پر ہمارے ملک کی انڈسٹری ہمارے ملک کی اکانومی نے کھڑا ہونا ہے آج پچھتر سال گزر چکے ہیں لیکن ابھی بھی وہ فارمولہ اپلائی نہیں ہو چکا ابھی بھی وہ فارمولہ دھندلا ہے شکر الحمدللہ ہر انڈسٹلیس کی یہی آواز ہے اور میری بھی یہی آواز ہے ہمارا ملک دنوں کے اندر کھڑا ہو سکتا ہے چند فارمولے اپلائی کرنے کی ضرورت ہے اور وہ فارمولے اپلائی ہو جائیں within some days فاسٹ ہمارا ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا اور جو لازت پچھتر سالوں میں ہم معاشی بہران میں پھسے ہیں شکر الحمدللہ طفان کی طرح اس کو نکل کر ہم سکسس کی طرف جائیں گے یہ میرا پرومیس ہے ساروں سے سرٹ ٹیک بلیٹ کے پلیٹ فارم سے وہ فارمولوں کا ذکر بھی کرنے آپ ساتھ ساتھ تاکہ اگر جو ہمارے لوگ دیکھ رہے ہیں جو کہ صاحب اختدار میں موجود ہیں تو کیا فارمولاز ہیں جن کو اپنا کر جو چینج لا کر ہم پاکستان کو بہتر پاکستان کی طرف بہتر معاشی پاکستان کو مور سٹیبل اکنومیکلی پاکستان کو ہم لے کے جا سکتے ہیں یہ جو سیاسی بہران آیا ہوا ہے گھور مٹھے گھور مٹھے پہلے لڑائی اپنی بند کر لیں اور ایک اچھی صورتحال پولٹیکل سٹیٹس کے ساتھ آ جائے سیاسی بہران ختم ہو جائے ملک میں صحیح ڈیموکریسی اور صحیح سسٹم کے اوپر ٹیم آ کے بیٹھ جائے ہمیں انشور ہو جائے شکر الحمدللہ فارمولا بھی امپلیمنٹ ہوگا اور ملک بھی کھڑا ہوگا آپ کے اس پرورم میں آج وعدہ کرتے ہیں شکر الحمدللہ ہمارا ملک واپس اپنی پوزیشن کے آئے گا بہت شکریہ اور آئی وڈ لائک تو تھینکس میسر میاں عبدالرحمان کہ انہوں نے ٹیک بلیڈ کے پلیٹ فورم پر ہمارے ساتھ شامل ہوئے سر آپ کو ہمارا پلیٹ فورم کیسا لگا ٹیک بلیڈ کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے جو ہم نے مشن ویژن شروع کر رہا ہے آپ لوگوں کے ساتھ آپ کے ایکسپیریئنس سے آپ لوگوں کی توجہ سے آپ لوگ کی ایکسپیریئنس شیئرنگ سے ہماری یوٹ کو کچھ فائدہ پہنچے اور یوٹ کو جو ہم ساتھ لے کے چل رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹیک بلیڈ کیسا کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ جی ینگ جنریشن نے یہ کام کیا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ ینگ جنریشن کو آگے لے کے چلے چل رہے ہیں سسٹم کو اور آپ کو یہ سکسس دے اور آپ نے یہ بڑا اچھا لیڈ فرم یوز کیا ہے انٹوڈکشن کرانے کا بھی اپنا سسٹم کا بھی اور سارے سسٹم کو بھی اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابی دے اور آپ اس پر سکسس پائیں سو گائر امید کرتا ہوں کہ یہ اپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی بہت کم لوگ ہیں ہماری پاکستان انڈسٹری میں جو میرے دل سے بہت قریب ہیں اور بھائیوں والا تعلق ہے ان کے ساتھ اور بہت زیادہ دفعہ ان کے ساتھ ٹریویل بھی کیا میں عبدالر احمان صاحب کے ساتھ میں دبائی بہت دفعہ ٹریویل کر چکا ہوں چائنا ہم ساتھ وزٹ کر چکے ہیں یورپ ہم ساتھ دھوم چکے ہیں مطلب جو ان میں جھکاؤ ہے میرے حساب سے جو ان کا جھکاؤ جس طریقے سے جھکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اتنا ہی اچھا دکھا دیتا ہے اور اتنا ہی اچھا کر دیتا ہے اور میرے حساب سے یہی ہم نے اپنے اسلامی درزگاؤں میں پڑا ہوئی ہے کہ انسان کی جو عظمت ہے جو انسان کی دور اندیشی ہے یا انسان کا باعدب ہونا اس کو بانصیب بناتا ہے تینکیو سو وری مچ سر آپ کو بہت بہت شکریہ ہمارے پلیٹ فارم پر آنے کا اور ایک دفعہ ساتھ مل کے پاکستان زندہ باد ہم کرتے ہیں پاکستان زندہ باد کہلیں سر تینکیو سو وری مچ اپنے اسی پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا this is سید علی یوسف فائننگ آف from دوبائی and signing off with میاں عبد الرحمن تینکیو سو وری مچ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس اپیسوڈ میں جب تک کے لیے السلام علیکم اور خدا حافظ سسکرائب تیگ لیڈ